جادو اور اس کے علامات جادو کے اثرات کو جاننے کے مختلف طریقہ کار ہیں تاہم اس کے کچھ ایسی علامات ہیں جو ہمیں بغیر زیادہ عصاب کتاب کو دیکھے بتا سکتی ہیں کہ فرد پر کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہیں ان علامات میں سب سے زیادہ بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کو خیالات کی جو ایک کسرت ہے اس کے ذہن میں رہتی ہے ایک خیال آتا ہے ایک خیال جاتا ہے لیکن اس میں خاص باز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ تقریباً منفی قسم کی ہوں گے مصبت خیال اچھی سوچ اس کے دماغ میں نہیں آئے گی کوئی نقصان ہونا کوئی حادثہ ہونا کوئی تکلیف پہنچنا کوئی اولاد کا یا بین بھائیوں کا یا رزق کا یا نوکری کے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر اس میں پریشانی چلتی رہی گی کہ یہاں پر یہ نقصان ہو جائے گا یہاں پر یہ ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا اسی طرح اس کا جو دماغ ہے اس کے اوپر دباؤ رہے گا جسم کے اوپر دباؤ رہے گا فرد جیہاں مومن آپ کو شکایت کر رہا ہے کہ اس کے کندوں میں درد رہتا ہے اس کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے اس کو دباؤ بھی محسوس ہوگا کندوں کے اوپر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں سویاں چوبیں گی ایک بہت بڑی علامت اس کی یہ بھی ہوتی ہے جب جادو کسرات تھوڑے زیادہ ہوں یا کچھ وقت گزر جائے جادو ہوئے کہ آدمی کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ چل رہی ہے حقیقت میں کوئی مادی چیز وہاں پہ نہیں ہوتی لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے سے چیز گزر گئی ہے یا وہ سامنے دیکھ رہا تھا تو پشت سے کوئی چیز ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں سے میں اس کے گزر گئی ہے جس سے اس نے سایا یا حرکت اس کی محسوس کی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو علامت ہمیں نظر آتی ہے جادو کے اثرات میں وہ یہ ہوتی ہے کہ فرد کو جب وہ سو کے اٹھتا ہے یا جاتے ہوئے اسے مختلف غیر مخلوق جو ہے وہ اپنے سامنے نظر آتی ہے یہاں تک کہ قسمیان دازم بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے واقعہ تاں اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ میرے کمرے میں تھی یا میرے سامنے سے گزری ہے یہ ساری علامات ایسی ہیں جو فرد کے اوپر جادو کے کسی نہ کسی حد تک ہونے کی علامت ہیں اس کے علاوہ ایک چیز جو اور دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رقم کہیں سیف کر کے رکھی تھی تو وہ گم ہو گئی ہے پیسے گم ہو گئی ہیں گھر کے اندر خون کے چھنٹوں کا پڑھنا کپڑوں پر خون کے چھنٹوں کا پڑھنا یا گھر میں پتھر پڑھنا یہ ساری علامات بھی جادو کی مختلف اقسام یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ علماری میں پڑھے پڑھے کپڑے جہاں وہ کٹ جاتے ہیں جس کی بظاہر انہیں کوئی وجو ہاتھ ملوم نہیں ہوتی ہے اور اتیاد کرنے کے باوجود بھی وہ اس چیز کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں اس میں جادو کے جو ہم نے علامات بیان کی ہیں اس کے علاوہ ایک اور تھوڑا فرق نویت سے معاملات ہی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو جادو کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں مثلا کسی کے روزگار یا کاروبار کی بندش کے لیے یا اس کو شادی کو اس کی روکنے کے لیے یا اس کی صحت کی خرابی کے لیے تو ایسی صورت میں جو بھی اثرات ہوتے ہیں جادو کے وہ اس خاص سمت میں نظر آئیں گے آپ کو اس کی باقی زندگی کے لیے پر اس کا آپ کو اثر زیادہ نظر نہیں آئے گا آپ یوں دیکھیں سمجھ لیں کہ جیسے کاروبار کے لیے اگر کسی نے جادو کیا کسی فرد کے اوپر تو پوری مارکیٹ میں کاروبار درست چل رہا ہوگا سات کی دکانوں پر لوگ آ رہے ہوں گے گاہ کارے ہوں گے جا رہے ہوں گے لیکن جس فرد کے اوپر جادو کیا گیا اس کی دکان کے اوپر کاکوں کی کسرت نہیں ہوگی بلکہ اسے کاکوں کی قلط کا سامنا ہوگا اور اگر کسی کی شادی کے حوالے سے اس پر جادو کیا گیا تو عمر ہونے شکل صورت اچھی ہونے کے باوجود یا مالی علاق اچھی ہونے کے باوجود یا سارا کچھ ہونے مصبت ہونے کے باوجود بھی اس کی شادی یا رشتے وغیرہ کا امکان پیدا نہیں ہوتا دباؤ کا شکار محسوس کرتے ہیں آئیسا آئیسا وہ پھر اس چیز سے دور ہونے لگی آتے ہیں ایک علامت اور یہ ہے کہ وہ لوگ جو جادو کے اثرات سے متاثر ہوں وہ جب بھی کسی ایسے فرد سے ملیں جس پہ جادو کے باوجود سے کوئی تکلیف یا مسئلہ ہو تو انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ وہ تکلیف یا مسئلہ ان میں اود کر آیا یعنی کہ وہ خود بھی اسی مسئلے یا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں چاہے وہ علامت یہ علامت وقتی طور پر ہو لیکن انہیں ایسے ضرور محسوس ہوگا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں جادو کے موضوع پر ہماری اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور دیکھئے گا خاص طور پر یہ دیکھنے کے لئے جادو ہے یا نہیں ہے کسی فرد کے اوپر ایک روحانی عمل ایک الگ ویڈیو میں میں نے بیان کیا ہے جب آپ وہ پڑھائی کریں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے یا کسی اور فرد کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے ضرور دیکھئے گا ہماری اگلی ویڈیوز انشاء اللہ علیہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا